بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سیلز ٹیکس ایکٹ کے حوالے سے ہے جس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ریکاوری آف ایریئر پہلے تو اس کوشن کو سمجھے کہ یہ ہے کیا کون سے ایریئر ہم ریکاور کرنا چاہ رہے ہیں اور کس سے ریکاور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ ایریئر ہے اس ایریئر کا مطلب کیا ہے ایریئر کا مطلب ہوتا ہے واجبات یا بقایجات اگر کبھی آپ لوگ کیا کریں آپ کو جو بل ہے بجلی کا یا گیس کا آپ اس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر لکھو گا کہ بل فارد منتھا فگست اور ایریئر آپ جلائے تو جو پشت وہ ایریئر کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ڈیو وقت پر پے ہونے سے رہ جائے وہ آپ کے ایریئر بن جائے گا واجبات بن جائے گا یا بقایجات بن جائے گا تو ایریئر کی جو دیفنیشن ہے یہاں پر کدھر لکھی ہوئی ہے دیفنیشن کلاس کے اندر لکھی ہوئی ہے اور دیفنیشن کلاس کے اندر سیکشن ٹو میں آپ جائیں تو ٹو اے کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو دیفنیشن ملے گی کس کی ایریئر کی تو اکورڈنگ ٹو سیکشن ٹو اے ایریئر کیا ہے ایریئر کا مطلب یہ ہے سیل سیکش دیو اے پیابل بائی دہ پرسن ایریئر ایریئر کیا ہے جناب سیل سیکش دیو اے پیابل بائی دہ پرسن وہ sales tax جو کسی پر due ہے اور payable by the person ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ before the date by which has not yet been paid sales tax due and payable by the person simple کر لیں which has not yet been paid اگر کوئی sales tax مقررہ تاریخ کے اوپر pay نہیں ہوگا تو کیا کہلائے گا area کہلائے گا اس کے بعد جو شخص ہم نے کہا کہ payable by any person تو یہاں پر آپ کو ایک definition پتہ ہونے چاہیے intersection 2 اس کے بعد کونس ہے 6 ہے یا کونس ہے 2 6A defalter who is a defalter تو defalter کون ہے the person who does not pay sales tax on due date یہ دو چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب due date پر جو tax pay نہیں ہوگا وہ کیا کہلائے گا area اور جو شخص pay نہیں کرے گا وہ کیا کھلائے گا اب ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ کسی بھی defalter سے کس طرح revenue authorities جو ہے وہ یہ sales tax collect کر سکتی ہیں procedure ہم نے پڑھنا ہے کس چیز کا procedure procedure of collection یا یہاں پر better لفظ کیا ہوگا collection کی مجھے recovery procedure of recovery of areas کس کے areas areas of sales tax by defalter اور یہ کہاں پر بتایا گیا ہے under section 48 section 48 sales tax act 1990 کے اندر پورے ایک procedure بتایا گیا ہے کہ کس طرح کسی defalter سے sales tax کو recover کیا جائے گا سب سے پہلی چیز جس میں ہے section 48 کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا officer inspector in land revenue جو بھی آپ کا officer in land revenue ہے کہ deduct the amount for any money سب سے پہلی بات یہ ہے یہ دیکھیں deduction of amount یہ پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے لفظ سمجھنا ہے deduction of amount which may be at the disposal of deduction of amount from sum which may be at disposal of revenue officer on behalf of defalter سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر revenue officer کے پاس کوئی amount موجود ہے مطلب اس کی کوئی amount انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا کوئی account اس کا جو ہے وہ seize کر دیا تو کوئی یا اس نے amount pay کر دیا بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں کوئی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے amount pay کر لیں amount pay کرنے کے بعد اگر آپ کو کوئی اتراز تو آپ اس کے اوپر کوئی اتراز کرنے تو اگر اس revenue officer کے پاس پہلے سے اس defalter کا کوئی amount موجود ہے تو وہ کیا کرے گا اس میں سے tax کو کیا کرے گا deduct یہ tax deduction کی option کب آئے گی کہ جب defalter کا کوئی amount revenue officer کے پاس پہلے سے موجود ہے دوسرا ہے required by notice in writing to any person who holds or any subsequently hold any money far or on account of the person from home tax may be recoverable to pay to such a feecer the amount specified in the notice تو writing notice to third person writing notice to third person who holds any amount on behalf of defalter دو چیزیں ہوئی اگر revenue officer کے پاس خود کوئی amount ہے تو deduct کر لے گا اگر خود اس کے پاس نہیں بڑا اس کو ایک بندے کا پتہ چلتا ہے جی فلاں جو بندہ ہے اس کے پاس defalter کا کیا پڑا ہوئے amount تو وہ اس کو کہے گا کہ جو آپ کے پاس defalter کا amount ہے یہ آپ آ کر کیا کریں یہاں پر revenue department میں یہ چیز جمع کروا دے دو طریقے ہوگئے stop removeal of any goods from the business premises stop removal of any goods from business premises اگلا step کیا ہوگا کہ اس شخص کا جو کاروبار جو فیکٹری جو انڈسٹری جو بھی چیز ہے وہاں پر وہ سیل کر دے کہ جناب یہ چیزیں آپ اس وقت تک نہیں بیچیں گے مارکیٹ میں نہیں بیچیں گے جب تک آپ اس کو پر سیل سیکس ادا نہ کر لیں تو جب تک سیل سیکس ادا نہیں ہوگا اس کے سمان کو کیا کر دینا روک دینا کہ آپ یہ چیز مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتے جب تک آپ اس کا ٹیکس ادا نہ کر دیں چوتھی require by notice in writing any person to stop clarence of imported goods stop clarence of imported goods اوپر والی صورت یہ تھی کہ اس کی چیز پاکستان میں موجود ہے اور کسی ویر ہوس میں پڑی ہوئی ہے اور نیچو والی option کہ ابھی تک اس کے ویر ہوس میں چیز نہیں آئی وہ چیز import پر پڑی ہوئی ہے custom کے پاس موجود ہے تو وہ چیز کی روک دو جب تک یہ موجود نہیں کرے گا تب تک اس کے ہینڈ آؤور نہیں کیا جائے کتنی options ہو گئی چار سب سے پہلے سیمپل کیا تھا اگر اپنے پاس کوئی اماؤنٹ ہے تو اگر اپنے پاس اماؤنٹ کسی اور پرسن کے پاس اماؤنٹ ہے کو کسی بھی کسی جو کلیرنگ آفیسر ہے اس کے آرڈر پر رکوا دے گا کہ جب تک یہ چیز واپس نہیں کر دی سیل دا بزنس پریمیسز یہ کب کرے گا وہ سیل دا بزنس پریمیسز سیل دا بزنس پریمیسز کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہاں پر سمان تھا تو سمان کو ہولڈ کرے گا سمان کوئی نہیں ہے اس کے کام چل رہا ہے جب تک تم ٹیکس پی نہیں کروگے تب تک تمہاری یہ جگہ کیا رہے گی سیل رہے گی سیل دا بزنس پریمیسز پھر فردر کیا ہے اٹیچ سیل آر سیل ویڈاو اٹیچمنٹ اینڈ سیل آف اینی مووویبل اور ایم مووویبل پروپرٹی آف ڈیفالٹر تو اگر اس طرح یہ ریکووری نہیں ہوئی تو اس کی کوئی بھی مووویبل ایم مووویبل پروپرٹی کو کیا کرنا ہے بیچ بیچ نا ہے یہ تو اس کی ہے جو ساتھ واہ اپشن ہے وہ کیا آف پروپرٹی آف گرنٹر اگر اس کا مقدمہ چل رہا تھا تو نورملی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ریکووری کو سٹے کروانا چاہتے ہیں تو ریکووری اس وقت سٹے ہوتی ہے جب آپ کو کوئی نہ کوئی گرنٹی لائے دیتے شوٹی دے دیتے تو اگر وہ ڈیفالٹر کی پروپرٹی نہیں تو اس گرنٹر کی پروپرٹی کو بیچ کیا جا سکتا ہے ریکووری کی جا سکتی ہے تو یہ ریکووری کا طریقہ کار بتایا گیا ہے سات اس میں موڈز بتا گئے ہیں کہ آپ کس طرح کر کے اور اس کے ماملے میں پاور ہوں گی ریونی کے پاس اگر کبھی بھی ریونی افسر کو لگے کہ جناب یہ مندر ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تو اس میں ایک آپ شن رائیٹ آف کرنے کا کہ جناب اگر ریونی افسر چاہے تو اس کا ٹیکس کیا کر دے اس کا ٹیکس رائٹ آف کر دے اس کی پنلٹی کو رائٹ آف کر دے معاف کر دے خیر ریکووری کا اور ایک میں مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس معاملے میں اتنی بڑی پاکستان میں ٹیکس چوری ہوتی ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سسسٹم کیوں ہم نے رکھا کیوں ہے چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی چیز پر چیز کر کے آتے ہم اس کو پر سیل سیکس پی کر دیتے چاہے وہ آپ کی کریم ہو یا آپ کا سابون ہو ہم بیچارے سر پہ تیل لگا کے آتے ہیں ہر چیز کے اوپر کیا ہے ہر چیز کے اوپر آپ نے ایک ٹیکس جو ہے سیل سیکس دکان دار کو ٹیکس آپ کے اوپر اتنا ہے کیا واقعی وہ سیل سیکس گورنمنٹ کو پی کی جاتے ہیں جتنے آپ کے بڑے یونٹ سہیں وہ یونٹ پروڈیوز کرتے ایک لاکھ سب کے اوپر آپ سے ٹیکس کے لیے الگ اماؤنٹ لیتے ہیں اور شو کیا دس ہزار یونٹ پروڈیوز نوے ہزار یونٹ کا ٹیکس کدھ گیا تو ہر بندے کو پتا کہ اس طرح ٹیکس چوری ہوتا ہے لیکن دھوئی بھی اس کو روکنے کی کوشش کیونکہ فائدہ کی جارہا سب لوگ بہتر جانتے خیر اس طرف ہم نہیں جاتے ہم نے خالی پڑھنا ہے وہ ٹیکس کا ہی ہے تو دوسری صورت میں کیا کر گا کسی اور پرسن کے پاس ہے اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ آپ کیا کر دیں یا اس کا جو گوڈز ہے اس کو کیا جائے جائے گا اس کا جو کو کیا کر دی جائے گا یا اس کے بعد بزنس پرمیس سیل کیا سکتا ہے یا سیل اٹیکمت اف پروپرٹی اف ڈی فالٹر اور اس کا گرنٹر اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب یہ سیکشن یہا پر لکھا ہو ہے تو اختیار دے دیا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ ٹیکس وغیرہ آدھا نہیں کر سکتا تو اس ٹیکس کو جو رولز بنیں گے ان رولز کے گارڈنگ اس کو کیا کر دی جائے گا رائٹ آف کیا جا سکتا تو یہ پروسیجر ہے انڈر سیکشن 48 سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے کس طرح کسی ڈیفائلٹر سے جو ایریرز آفدہ سیلز ٹیکس بیسکلی سیلز ٹیکس ہی ریکاور کر رہے نا جب سیلز ٹیکس نہیں دے گا آٹومیٹ کیا کلائے گا ایریرز آفدہ سیلز ٹیکس کلائے گا تو اس کو ریکاور کرنے کا طریقہ کیا ہے